اس اندھر میں جو گیل لگتار بارش کے چلتے سون ندی کے ساتھ بجل ندی اوفان پر ہے پل نہیں ہونے کے چلتے ندی کے اس پار ایک درجن سے زیادہ گاؤں کے سکولی بچے اپنی جان جوکھن میں ڈال کر ندی پار کر سکول آ جا رہی ہیں جس میں ادھیک تر چھے سے بارہ سال تک کے بچے ہیں تو شاسن کا اب تک اس وقت کوئی دھیان نہیں گیا بچوں کے پاس سکول جانے کا ایک ماتری یہی راستہ ہے معصوم پانی سے لب لب بھری بجل ندی پار کرنے کو مجبور ہیں چار ماہ تک ایسی ہی بچے سکول آیا جایا کرتے ہیں انہوں نے پردیش کے سی ایم یوگی عدتنات سے ندی میں پل بنوانے کی مانگ بھی کی بچوں کے پرجنوں کا کہنا ہے کہ مکہ منتری جی ہمارے درد کو سمجھیں گے اور آزادی سے پہلے کی اس بیماری سے چھٹکارہ دلائے جانے کے لیے پل کا نرمان کروائیں گے زیادہ جانکاری کے ساتھ سورات سمورتہ راشد یہاں نرمان کروانے کو لے کر امید تو جتائی ہے گرامیوں نے لیکن حل کب تک ہوگی کس طریقے کا اشواسن ملا ہے ابھی تک ان لوگوں کو جی بلکل میں بتا دوں کہ آتوناسن کی بات اگر کریں تو سوم بھد میں ایسے بڑے بڑوں سے بڑے نیدے ہیں جو کہ بڑے سے بڑے گھچنائیں ہو سکتی ہیں جس میں بچے دیکھ رہے ہیں کہ اکھان بری ہوئی ندی میں پار ہو رہے ہیں اس میں چل کر پار ہو رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت کاری ابھی سوچین پہلے یہ کھنگی کھٹنا میں اہت پور کسی کہ جس میں لگری کا پور بنا کر بچوں کو اس کو دیکھا جا رہا ہے وہی دوسری باتات یہاں دیکھنے کو مل گئی ہے کہ بچے ندی میں پیدن چل کر اسے پار کر کے اس کو جانے کی جا رہے ہیں جی راشد ساتھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی بار لکھت میں شکایت ان گھرامیوں دوارہ دی گئی ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ سی ایم تک بھی شکایت پہنچی ہے جی بلکل میں بتا دوں کہ گرامیوں نے جو اس نے پیوہاں کے چند پرسنیوں کی ہیں بیدھائیت ہیں ان کو بار بار عوض کر آ رہے ہیں کہ بچوں کو اور ہم لوگوں کو آنے جانے میں بہت ساری دکتے ہو رہے ہیں اسکل جانے کیلئے دکتے ہو رہے ہیں کچھا کا فارو اتنا بھاری ہے دل بھی لوگ اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں بچے ندی میں چل کر اس کو جان رہے ہیں کیا لکھت میں ان لوگوں نے شکایت کی راشد جی بلکل لکھت میں ان لوگوں نے شکایت کئی بار کیا جنٹرس میریوں سے مگر کوئی سنوائی نہیں دی اگر بھی سکتے شکریہ تمام جان کاری کے لیے راشد